اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل میں ہوں سوبیہ علی سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظر نامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف دنیا پھر میں کرونا ویکسن کے نام پر جال سازی کرنے والے کرو سرکرم نو سرباز ڈاک ویب کے مختلف فورمز اور ٹیلیگرام ایپ کے ذریعے فوری ویکسن فراہمی کے دعوے کرتے ہیں سعودیار اس کے اتحادیوں کا قدر سے تعلقات کی مکمل بحالی پر اتفاق ایران نے صدر ٹرمک کی گرفتاری کے لیے انٹرپون سے رجوع کر لیا شیدت بسند ہندو کا تاج محل پر دھاوا پرچم لہرانے کی کوشش کرونا کی نئے قسم بے کابو برطانیہ میں دوبارہ سخت لاکڈاؤن نافذ قطر میں حکومت اور طالبان کا مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز دنیا پھر میں کشمیری یومی حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں سعودی عرب نے قطر کا بائی کارٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ایران کی جہریم معاہدے کی خلاف ورزی یورنیم افسود کی خطرناک حد تک بحال سعودی عرب اور اتحاد ممالک نے قطر سے تعلقات بحال کر دیئے ٹرمک کی حکام پر دباؤ ڈالنے کی آڈیو سامنے آگئی پاکستانی سرحد کے قریب بھارتی جنگی تیارہ گر کر تباہ برطانی وزیراعظم نے بھارت کا تیشدہ دورہ منسوخ کر دیا والد کی اپنی افسر بیٹی کو سیلوٹ کرنے کی تصویر وائرل آج سال سے الہتہ رہنے والی خاتون شہر کی میت پر آئے اور حادثے میں چل بسی بی جے پی کا ایک اور تاریخی شہر کا نام ہندو شخصیت سے منصوب کرنے کا اعلان ملک برطانیہ کی قریبی قصن چل بسی ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں گے یہاں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل کرونا سے مزید 52 افراد جانب حق جاب کے 2000 سے زائد مصبت کیسس بھی ریپورٹ کرونا وبا سے جانب حق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 10461 ہو گئی سانہہ مچ جس نے یہ واقعہ کیا انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا وزیر داخلہ کونے کونے میں سرچ آپریشن کیا جائے سانہہ مچ کے متاثرین کا کوئٹہ شہرہ پر دھرنا جاری حکومت مذاکرات میں بدستور ناکام پی ڈی ایم کا آج بنو میں جلسہ مریم نواز شریک نہیں ہوگی مہنگائی بڑھے کی اقتصادی شرانوں ایک اشارہ پانچ سے دو اشارہ پانچ فیصد رہنے کی توقع سٹیٹ بینک یوٹیلٹی سٹورز کا دوہزار بیس میں سو ارب کا کاروبار قاضی حسین احمد کی آٹھویں برسی آج منائی جا رہی ہے قومی اداروں کے تمام اناسے کو چیلنجز سے نمٹنے میں کردار ادا کرنا ہوگا آرمی چیف کوئٹالی زیدی اور ظلفی بخاری بھی ناکام سانہہ مچ پر دھرنا چوتھے روز بھی چاری سوشل میڈیا پر خواتین کے نام سے دوستی کرنے والا گروپ گرفتار گرفتار ہونے والے گروپ میں پانچ نائجیرین اور ایک پاکستانی ملزم بھی شامل ہے حکام ایف آئی ای لانگ مارچ زمنی اور سینٹ الیکشن کے بعد ہوگا اور حکومت کے مصطافی ہونے تک جاری رہے گا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے پیپر لیک سکینڈل میں اہم گرفتاری جسٹیس کیسر رشید خان چیف جسٹیس وشاور ہائی کوٹ تائینات بڑتی مہکائی وزیراعظم کی کابینہ کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کلیچن میں یہاں شامل کرتے ہیں دلچسپ و عجیب دنیا سے کچھ عجیب و قریب خبریں کرونا ویکسین میں پانچ جیپ مایکرو چپ سرکٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرونا ویکسین میں موجود خوٹ بینی فائیو جی چپ کے ذریعے یہ ویکسین لگوانے والوں کو کنٹرول کیا جائے گا نیلی ارنت اشتری سمندر میں گئے گئے ویڈیو وائرل صحت کی دنیا سے آپ کو خبرتے رہے ہیں بھوری چربی واقعی صحت کیلئے بہتر ہے تحقیق بھوری چربی سے ناصف استحالہ یعنی میٹابالیزم بہتر ہوتا ہے بلکہ وزن کرنے میں بھی مدد ملتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کو خبرتے رہے ہیں کمرشل ڈرانز کی عالمی منڈی میں چین کا حصہ 80 فیصد ہے کمرشل ڈرانز کے شعبے میں چینی کمپنی ڈی جے آئی کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بھی قرار دیا جا رہا ہے بسنس ورلڈ میں آپ کو لیے چلتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کا دوہزار بیس میں سو ارب کا کاروبار میک اپ مہنگا دلہنوں خواتین کے لیے بناو سنگھار مشکل ہو گیا کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کی وصولیوں کا خجم مقررہ اہداف سے زائد ریکارڈ ایف بی آر کے چھ سو سنتالیس ارب روپے اپلٹ ٹریبیونل میں سیرے التوا پانچ ہزار مقدمات میں پھنسنے کا انکشاف ملڈی میں سب سے کی قیمتوں میں کم ترین سطح پر عوان کو بدستور مہنگی فروخت شو بیس ورلڈ سے آپ کو خبر دیتے ہیں سرمانت خان کے بھائیوں کو کرونا ایسو پیس کی خلاف برسی مہنگی پڑ گئی ارباہ سوہیل اور ان کے بیٹے کرنٹینہ میں رہنے کے بجائے بغیر بتائے گھر چلے گئے سباہ کمر کا روزانہ گلدستہ بھیجنے والے نامعلوم مدہ کے نام خصوصی پیغام عائشہ عمر کا اپنے لباس پر ہونے والی تنقید کا قرارہ جواب نادیا خان کی اپنی شادی اور شہر سے متعلق وساحت مولیٹن کے اختتام پر شامل کریں گے کچھ اہم خبریں کھیلوں کی دنیا سے پرائیسیس چرچ ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست نیوزی لینڈ کا کلین سویپ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزی لینڈ نے ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جمع لیا پاکستان شاہنز کا سکوارڈ سات جنوری کی شام کو آگلینڈ سے وطن واپس روانہ ہوگا شوئے بختر نے پاکستانی ٹیم کو سکوارڈ کی سطح قرار دے دیا پاکستان نے چانسٹ فاسلز رینز دے کر اپنا پچیس سال پرانا ریکارڈ برابر کر دیا اس کے ساتھ ہی اب تک کی اوپی ٹی وی گلوبل سے خبروں کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل سو بیالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ